کیا تراوی کے بعد کوئی آدمی مزید قیام کر سکتا ہے سوال نمبر اکیس تو ایسا کر سکتا ہے پڑھ سکتا ہے دیکھئے قیس بن طلق کہتے ہیں زارنا طلق ابن علی فی یوم من رمضان طلق ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ رمضان میں ایک رات ہمارے ہاں آئے وَأَمْسَ عِنْدَنَا وَأَفْتَر ہمارے ہاں پریش آم ان کی ہو گئی تو ہمارے ساتھ انہوں نے افطار بھی کی ثُمَّ قَامَ بِنَا لَيْلَةَ وَأَوْتَرَ بِنَا تو انہوں نے ہمارے ساتھ قیام اللیل کیا اور وطر بھی پڑھی ثُمَّنْ حَدَرَ إِلَىٰ مَسْجِدِهِ فَسَلَّىٰ بِأَصْحَابِهِ پھر اپنی علاقے میں گئے اپنی بستی میں گئے اور اپنی بستی میں جو لوگ نماز پڑھ رہے تھے ان کے ساتھ بھی نماز میں شامل ہو گئے انہوں نے اپنے نماز پڑھنے والوں میں سے ایک آدمی کو کہا تم آگے بڑھو اور ان کو وطر پڑھاؤ کیوں کہا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ ایک رات میں دو وطر نہیں پڑھنا ہے میں نے وطر کام پڑھ لی ہے میری پچھلی نماز میں میں نے وطر پڑھ لی تو تراوی میری ہوئی اور وطر بھی ہو گئی پھر اپنی بستی میں گئے ان کو بھی نماز پڑھائی ان کی کونسی نماز ہے ان کی بھی تراوی ہیں انہوں نے آگے ان کو بھی پڑھائے لیکن وطر کیا ہو گئی جب وطر باقی رہ گئی تو کہا کہ اب وطر میں نے پڑھا سکتا ہے تو تم میں سے کوئی آدمی ایک آدمی کو آگے کر کے کہا تو پڑھا دے ان کو وطر کیوں اس لئے کہ ایک رات میں دو وطر نہیں پڑھنا ہے ایک رات میں ایک ہی وطر ہے تو ایک رات میں اور اگر پڑھنا جائز نہیں ہوتا تو یہ پڑھتے نہیں لیکن وطر پڑھنا جائز نہیں ہے تو انہوں نے نہیں پڑھایا تو معلوم ہے کہ اگر کوئی آدمی رات میں اڑ جاتا ہے دو دل بول رہا پڑھیں گے تو پھر یہ سوچ کے کہ آخری نماز وطر کو بنا تو جائز نہیں ہے جائز نہیں یہ نہیں ہے بلکہ افضل یہ ہے کہ آخری نماز کس کو بنائے وطر کو بنائے اور گیارہ سے زیادہ پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے حرام نہیں ہے اتنا زیادہ ٹینشن نہیں لینا چاہیے بلکہ اگر کوئی آدمی گیارہ سے زیادہ پڑھنا چاہتا ہے وہ پڑھ سکتا ہے بعض لوگ کیا کرتے ہیں تمہاری بیس بیدات ہیں ایسا نہیں بولنا چاہیے کوئی آدمی بیس پڑھ رہا ہے پڑھنے دو اس کو اس کو آپ کہو گیارہ سنت ہے افضل یہ ہے کہ تو گیارہ پڑھ لیکن اگر وہ بولتا ہے میں پچاس پڑھوں گا پڑھنے دو نہ اس کو اگر کوئی آدمی بیس سے زیادہ پڑھتا ہے تو حرام ہے نہیں تیس پڑھ چالیس پڑھ پچاس پڑھ لیکن سب سے افضل اگر تجھ کو پڑھنا ہے گیارہ پڑھ گیارہ ایسی پڑھ بیس ایسی ایسی مت پڑھ گیارہ چلنا کیونکہ افضل نماز کونسی ہے جس کا قیام لمبا ہو افضل الصلاة یطول القنوط اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے قول بھی ہے افضل نماز وہ ہے جس کا قیام لمبا ہو جس کا قیام لمبا ہو تو افضل یہ ہے یہی قول امام شافیق کا ہے کہ لمبی نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے اور اس میں رکعات کم ہو جانا چیئے لیکن کوئی آدمی زیادہ رکعات پڑھتا ہے ہمارے نزدیک یاد رکھیں ہمارے علماء کی نزدیک یہ حرام نہیں ہے کوئی زیادہ پڑھتا ہے وہ جائز ہے ہمارے لوگ بہت شدد کرتے ہیں اور مارم پیٹی پہ آ جاتے ہیں یہ نہیں کرنا چاہیے کوئی زیادہ پڑھ رہا پس کو پڑھنے ہے اس کی مرضی لیکن افضل کے ہم کتنی پڑھتے ہیں ہم گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے ہیں ہم گیارہ سے پڑھتے ہیں اس کے بعد کسی کا جی چاہے پڑھنا ہو پڑھے کوئی منع نہیں ہے کوئی منع نہیں ہے تمہیں نے کتنے کا حکم دیئے گیارہ کیوں زیادہ نہیں بولے انہوں نے گیارہ کا حکم دیئے ہو رہا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حضرت عائشہ کیا فرما رہی ہے گیارہ سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے تو افضل یہ ہے افضل یہ ہے لیکن اس سے زیادہ جائز ہے کہ نہیں جائز ہے کرنا چاہے کر سکتا ہے وقت بیٹھ کے یاماں کی باتیں کرنے سے اچھا بعض اوقات اٹھ جاتے ہیں گھر کے لوگ اب بولے گیارہ سے زیادہ تو نہیں پڑھ سکتے پھر گف شب غیبت فضول باتیں ادھر ادھر کی یہ سب چیزیں کرنے کی بجائے آپ نے عبادت کرے تلاوت کرے زیادہ بہتے رہے تو کوئی پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے ہمارے نزدیک افضل یہ ہے گیارہ پڑھیں اس کو بھی یاد رکھیں کچھ لوگ اب یہ یہ نہ کریں اس سے دیکھو بولے نہ انہوں نے گیارہ سے زیادہ پڑھ سکتے چلو تم بھی بیس پڑھو آپ کیوں مصیبت کھڑی کر رہے اپنے بھی آپ کو ہم نے چھوٹ دیا آپ ہم کو چھوٹ دیا ہم نے آپ کو جائز کی چھوٹ دیا آپ کو سنت کی چھوٹ نہیں دیتے آپ سنت کی چھوٹ نہیں دیتے آپ ہم کو جائز کی چھوٹ جائز پہ زید کر رہے ہیں ہم کو ہم سنت پہ زید کر رہے ہیں آپ کو سنت کیتنی گیارہ ہم بولے سنت ہی پڑھو اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے اس سے زیادہ جائز ہے تو جائز پہ زبردستی کرنا جائز سنت چھڑا کے جائز پہ زبردستی کر رہا ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے یہ کر تو یہ غلط ہے افضل گیارہ ہے لیکن جائز ہے کہ زیادہ پڑے کوئی آدمی تو یہ جو روایت سے جو میں نے ذکر کیا اس کو امام احمد اور ابودعوت ترمیدی اور نسیح نے اس کو روایت کیا ہے اور یہ صحیح روایت سے